بسم اللہ الرحمن 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 السلام علیکم ملکم ایک ٹو می چینل میں ہوں مریم اور ویلکم کرتے ہوں آپ کو ایرمین گارڈنیا بلوگ میں آج کا جو میرا بلوگ ہے وہ ان پیارے پیارے پلارز کے بارے میں ہے اور ان کو ڈوگ پلارز بولتے ہیں اور میرے پاس یہ دو ہی شیڈ ہیں ایک پنک اور ایک یالو اور کلر کمبینیشن بھی بہت خوبصورت لگتا ہے جب آپ دو یا تین شیڈز کو مکس کر کے لگاتے ہیں تو اب بات کر لیتے ہیں اس کی سوئل کی کہ اس کی سوئل کیسی ہونے جائے یہ بیچ سے سیٹ سے آرام سے پروپیگیٹ ہو جاتے ہیں وینٹر کا فلار ہے تو اس کی سن کی ریکارمنٹ بھی تھوڑی زیادہ ہے کچھ پلانٹ جیسے سنیر ایریا پریکشن کے پلانٹ یا اس طرح ٹائپ کے جو پلانٹ ہوتے ہیں وہ تھوڑے سمی شیڈ میں رہنا پسند کرتے ہیں لیکن یہ جو ڈوگ فلار ہوتا ہے یہ فرق سن میں اچھے سی بلومن دیتا ہے اور اگر آپ اس کو سمی شیڈ میں رکھیں گے تو یہ بلوم نہیں کرے گا تو ڈوگ فلار اس کو کیوں کہتے ہیں کیونکہ اس کی شیپ اس طرح سے ہوتی ہے کہ اگر آپ اس کو نیچے سے کریں تو یہ ڈوگ کی طرح اس کا جو ہے تھوڑا سا موازنہ ایسے اگر کریں تو یہ اس طرح سے لگتا ہے جیسے یہ ڈوگ کی طرح یہ دیکھیں بار کر رہا ہے تو ڈوگ کی طرح تو اب بات کر لیتے ہیں اس کی سوئل مکسنگ کی تو سوئل مکسنگ کیسی ہونے چاہیے اس میں 20% میں نے گارڈن سوئل ملائی تھی 10% میں اس میں پتیوں کی خات ملائی تھی اور 10% ہی میں نے اس میں جو ہے ورنی کمپوز ملائی تھی اور 14 ڈیس کے گیپ یہ چاروں چیزوں کا مکسچر بنا کے میں نے اس میں اس کو شیپٹ کیا تھا جب یہ سیٹ سے پروپاگیٹ ہو گئے تھے فلسن میں پڑھے ہوئے تھے ابھی تو میں نے اس کو ویڈیو بنانے کے لیے کیونکہ باہر بہت زیادہ تیز دھوپ ہو گئی ہے تو اب بات کر دیتے ہیں اس کی سن کی تو سن کی ریکوارمنٹ اس کی بہت زیادہ ہوتی ہے لیکن جو اب جب کہ دھوپ تیز ہونا شروع ہو گیا تو ایسی جگہ پہ رکھیں جہاں دھوپ چھن کر آتی ہو پہلے جو اکتوبر سے نومبر ان کا پروپاگیشن پیریڈ ہوتا ہے اس میں اگر آپ اس کے سیٹ لگائیں گے بہت اچھے سے جنمنٹ ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد تو سردیوں تک یعنی کہ فیبرری مارچ تک آپ نے ان کو پور سن میں رکھنا تھا لیکن اب جب کہ دھوپ تیز ہو گئی ہے سینٹری ریٹ ترٹی فائب سے پورٹی سلیسس پہ پہنچ گیا ہے تو اب ہم نے اس کو ایسی جگہ پہ رکھنا ہے جہاں دھوپ تھوڑے چھن کر آتی ہو اور پانی اس کو ہمیشہ چیک کر کے ڈالیں اگر دیکھیں کہ اس کی اوپر کی مٹی جو ہے وہ بھائے ہو رہی ہے تو پھر اس کو پانی دے دیں لیکن زیادہ اس کو پانی دینے کی ضرورت نہیں ہوتی اور فل سن کپ ہوتا ہے فل سن میں بہت اچھے سے بلون ہوتا ہے لیکن جو ونٹر کے فلارز ہوتا ہے اس سیزن میں تھوڑا سا ڈیڑھونا سٹارٹ ہو جاتے ہیں وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے کہ بہت زیادہ تیمپریچر ہائی ہونا سٹارٹ ہو جاتا ہے اور ان کا جو تیمپریچر ہوتا ہے وہ میکسیم مارچ تک اس کے بعد آپ ان کو ایسی جگہ پہ رکھیں یہاں پہ بہت زیادہ تیز روپنا پڑتی ہو یا گرین نیٹ کے لیچے ہم نے سن کی بات کر لی پانی میشہ چیک کر کے ڈالا کریں میں نے اس کو کل پانی ڈالا تھا اور آج میں اس کو بلکل بھی پانی نہیں ڈالوں گی کیونکہ آج اگر میں نے اس کو پانی ڈالا تو دیکھیں اس کے بلکل ابھی بھی مٹی بلکل اس کی مویسٹ ہے اور یہ جو ہے مویسٹ پلی جو مٹی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کو پانی دینے کی ضرورت نہیں ہو سکتا ہے اس کو کل بھی پانی دینے کی ضرورت نہ پڑے برسے میں چیک کر کے پانی ڈالا ہے میں آپ لوگوں کو ہمیشہ کہتی ہوں کہ پانی آپ جب بھی ڈال رہے ہوں تو کوئی سٹیک یا کوئی نائی فکر آئے یا فنگر سے ہی چیک کر کے دیکھنے اگر فنگر کے ساتھ مٹی لگ لیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو پانی دینے کی ضرورت نہیں ہے جو آپ کے ونٹر کے فلاور ہوتے ہیں اس موسم میں ان کو مشٹنگ اور شاورنگ بڑا پسند ہوتا ہے تو اس سیزن میں جب سبح سبح آپ ان کو پانی دے رہے تھے تو تھوڑے مشٹنگ اور شاورنگ کلما سے آپ کے فلانٹ بڑے اچھے حملی رہتے ہیں ایسے پلانٹ جو کہ آپ کو بھی بہتر فلاورنگ دیتے ہیں ہنگر ان کو موٹن میں ہی گروہ کرنا ہوتا ہے سوری اس نوائز کے لیے بہر چیادہ اسٹرونز پریویٹ ہوتی ہے اس کنسٹرکشن کی وجہ سے تو جو اس طرح کی پلانٹ ہوتے ہیں ہمارے جیسے ڈوک پلاور ہو گئے پیٹونیا ہو گئے پینسی ہو گئی یا سٹاک پلاہ ہو گئے انہوں نے اسی موسم میں گروہ ہونا ہوتا ہے سنوسم میں اپلاد بھی دینی ہوتی ہے تو ان کو ہمیں ہیوی فیٹ دینی پڑتی ہے جیسے کہ ڈی ای پی این پی کی اس طرح کے پرلائزر کیفٹین ڈی ایس کے گیپ سے تاکہ ہمیں جو ہے بھرکور فلاورنگ دیں اور اپنی بلومنگ کا پیریٹ اپ کیا مجھے مائے تک یہ بھرکور فلاورنگ کریں گے اور اس کے بعد ختم ہو جائیں گے تو جب ختم ہونے پہ آتے ہیں تو سیٹس پر آنا شروع ہو جاتے ہیں اور سیٹس کو آپ کو کلیکٹ کر کے رکھ لینا ہوتا ہے تاکہ آپ اگلے ونٹرز میں جو ہیں سیٹس کو پروپوگیٹ کر سکیں تو آج کی ویڈیو میں دوپ لار کے بارے میں تھی آپ اس کو کئی بھی جو بھی آپ کے پاس لیکوٹ فٹیلائزر بناتے ہیں چاہے وہ مسٹرڈ کےک کا فٹیلائزر ہے یا نیم کےک کا فٹیلائزر ہے آپ اس کو 15 to 20 دیز کے گیپ سے ڈال سکتے ہیں اس سے یہ بہت اچھی بلومنگ کرتے ہیں اور جب ہم نیم کا پٹیلائزر ڈالتے ہیں تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی پیسٹ اٹیک ہوگیرہ نہیں ہوتا تو اب میں آپ سے جو ہے کہوں گے آپ ان کی پتیوں پر بہت زیادہ شابرنگ مستگ کریں تو تھوڑا سا ہمیں سردیوں میں تو ڈر ہوتا ہے کہ پیسٹ اگرہ کا اٹیک ہو جاتا ہے تو اس کے لیے نیم آل کا سپری ہر طرح کی پلانٹ کے لیے بیسٹ سلوشن ہے اس کو جنبود ہے آپ لیکوٹ سوکیٹ ڈالیں جنبود ہے آپ نے ڈالنی ہے نیم آل کی اس کو اچھا سا ڈیزورپ کریں اس کو سپری کریں تو بیگس اگرہ رموو ہو جاتے ہیں چلیں جی آج کی ویڈیو میری اس پیارے سے فلار کے بارے میں تھی ڈاک فلار اور اگر ویڈیو اچھی لگے انفرمیٹیف لگے تو پلیس لائک سبسکرائب اور شیئر ضرور کریں ویڈیو ختم کرنے کی جازے چاہتے ہوں اپنے اور اپنے جانے مانے پر خیار رکھیں مجھے ضرور دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ